جو اس کو اکتوبر انقلاب کہتے ہیں کہ جو کہ مارکس کی فلسفی جو کہتے ہیں کہ پریکٹیکل شکل دی اس کو لینن نے پریکٹیکل شکل دی لینن نے جو کہا جاتا ہے انیس سو ستارہ من جس کو ازار کے اقلاب انہوں نے جو اکتوبر ریونیشن لے کے آئے ہیں اور تاریخ بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ اگر میں ایکزمپل دوں اس کی کہ انیس ستارہ کا جو انقلاب تھا اس نے روس ایک سو سال سے بھی کم عرصے میں روس کو دنیا کی سپر پاور بنا گئے یہ اس انقلاب تو چائنہ کی دی ایسی صلوط حال دیکھ لیں کہ اگر اشتراکی معیشت یا اس کو نہ اپناتے بات اشتراکی اور سرمایہ دار معیشت کی بیسی تنیس میں جاہا جاتے ہیں تو اگر وہ اس کو نہ اپناتے تو چائنہ انڈیا اور پاکستان سب کونٹیننٹ پر دیکھیں تین برابر چائنہ ان سے دو سالماد ادا ہوئے ہیں لیکن چائنہ اس وقت امرجنگ پاور ہے جو کہ پوری دنیا کے لیے اقتصادیات میں بڑا اہم رو لگا کر دی ہے اس کی بنیادی وجہ اس کی اشتراکی معیشت کے قرب روجنات تھی یا وہ ریونیوشن تھا انہی سو سترہ کا انقلاب جب آیا جس کی قیادت لینن وی آئی لینن اس کو کہتے ہیں 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 جس کو ملوہ کے لینن عام طور پر کہتے ہیں اس نے تھرڈ انٹرنیشنل کو برقرار رکھا جس کو سٹالون نے کہا تھا مزدرگو کی ایسی بین لوکومی تنظیم جس میں ساری تنظیمی آتے بیٹھے ہیں ساری ملکوں کی اس کو تھرڈ انٹرنیشنل کہتے تھے آج اس کو ٹرانسپارم ہو گیا فورٹ انٹرنیشنل میں تو رشیہ کے آنے سے اور رشیہ کے چینج ہونے سے دونوں صورتوں میں پوری دنیا پہ اثر پڑا ہے اس پر بات کریں گے نظیم صاحب پہلے مارسوں نے کالر مجھے